اسلام علیکم ناظرین میں ہوا جنلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گا اور آپ لوگ کی زندگی اچھی حضر رہی ہوں گی ناظرین کرام آج بہت اہم ڈولپمنٹ ہے ایک جانب تو عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی فائنل کال کی طرف پاکستان تینلی کی انصاف بڑھ رہی ہے تو وہی دوسری جانب سسٹم کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں سسٹم اس دفعہ اسہ فائنل کال کو لے کر بہت زیادہ سیریز ہے کل وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے تمام انٹیلیجنس کے جو چیپ ہے تمام سرویسز چیپ آرمی چیپ اور باقی جتنے بھی سرویسز کے چیپ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور بہت اہم جو پیصلے وہ متوقع ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب جنرل پیز حمید صاحب کی ملٹری ٹرائل مکمل ہونے کے جو تفصیلات ہیں اور ان کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ موصول ہو رہی ہے اور جنرل پیز حمید صاحب کی ملٹری ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو سزا سنائے جانے کے بعد اس کے تناظر میں عمران خان صاحب کی ملٹری ٹرائل اور پھر عمران خان صاحب کو پہنچ کے حراست میں دیے جانے کے باتیں ہو رہی ہے تو وہی ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پورا کا پورا منظر نامہ جو انہا بدل دیا ہے اور عمران خان صاحب کو پسانے والے خود کس طریقے سے عبرت کا نشانہ بن چکے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ بھی بہت اہم خبر جو انہا سامنے آ چکی ہے اور اس نے پورا کا پورا منظر نامہ جو انہا وہ بدل دیا ہے جی ایچ کیو یعنی نو مہی کو جب جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا اور باقی جتنے بھی آرمی کے جو تنصیبات ہیں اسے کے اوپر جب حملے ہوئے تو اس کے حوالے سے بھی بہت اہم خبر سامنے آئی ہے اس نے جو انہا ایس کے اندر بھی ایک دلچسپ اور ایک نئے مون سامنے آئے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ بھی اس وقت بہت زیادہ اہم ہے اس کے اوپر اگر بات نہ کریں اس وقت جو نا کیونکہ یہ نائن ساپی ہوگی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ تیس آزار اہلکار جو نا وہ شہر اعتدار میں تائنات کیے جائیں گے اور یہ کب تائنات کیے جائیں گے یہ چوبیس نومبر سے پہلے پہلے تائنات کیے جائیں گے کیونکہ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے چوبیس ہزار جو اہلکار ہے وہ تائنات ہوں گے اور وہ کس مقصد کے لیے تائنات ہوں گے کہ وہ صرف اور صرف امران خان صاحب کا جو پائنل کال ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے اس کو اگر روکنے کے لیے یہ جو نا تمام کی تمام چیزیں کریں گے سیچویشن موضوع تھا اتنی زیادہ آسان نہیں ہے اگر ہم کہے کہ اتنی آسان ہے سیچویشن کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ مشاہد حسین صاحب آپ جانتے ہیں کہ کتنی گہری نظر وہ سیاست کے اوپر رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے گہنے تعلقات ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے بہت بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی بات کی اور یقینین اس وقت یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے انہوں نے جو بات کی ہے اور یقینین اس وقت اس کے کچھ نہ کچھ مانی ہے انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب کے رہا ہونے سے شباہ شریف صاحب کو کوئی پرک نہیں پڑے گا یقینین انہوں نے یہ بہت بڑی بات کی یہ آپ جانے اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب کے رہا ہونے سے شباہ شریف صاحب کو کوئی پرک نہیں پڑے گا کیونکہ شباہ شریف صاحب تو کٹھ پتلی وزیراعظم ہے اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے انہوں نے کہا کہ شباہ شریف صاحب کو وزیراعظم بنانا اگر اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جوہنا شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا ہے اب اگر ان کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا جوہنا ملیٹری ٹائل انہوں کا ہونا جوہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس وقت انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل جو انہیں یہ شباہ شریف صاحب کے لیے اتنے زیادہ اہم نہیں ہے اگر اس کا کوئی معنی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے یعنی باقی کسی کے لیے کوئی معنی یہ نہیں رکھتا ابھی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامباد کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں اور کون کون سے تانے کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں سب سے پہلے یہ آپ لوگیں سامنے رکھیں گے پھر باقی چیزوں کے اوپر بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلامباد میں درج مقدمات کی حتمی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس عرباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کے بین نورین نیازی کی درخواست پر سمات کی اسلامباد پولیس نے ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ کے ذریعے حتمی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی پولیس ریپورٹ کے مطابق اسلامباد کی مختلف تانوں میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بہت ساٹھ مقدمات درج ہے سکسٹی ٹو مقدمات جو نے عمران خان صاحب کے خلاف اسلامباد کے اندر جو اندر درج ہے پولیس نے گزر شرح سمات پر مقدمات کی زبانی تفصیل بتائی تھی اس پر عدالت میں حتمی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا نورین نیاز نے بانی پیٹیا ہے کہ خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پراہمی کے لیے عدالت سے ریبیوڈ کیا تھا انہوں نے کہتا کہ زبانی اپنا بتائیے بلکہ آپ جو نا تفصیلات ہمیں بتا دیا اور اس کی جو نا ہمارے سامنے جو نا ایک ریپورٹ سامنے رکھ لیں ایک جانب تو نو مئی کے مقدمات ایک بار پھر منظریام پر آ رہی ہے یہ اب جانب ایک public discussion جو نا دوبارہ بن چکی ہے public اس کے اوپر بات کر رہی ہے اور لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے کیونکہ یہ دوبارہ اس وقت سرپس کیوں بن چکی ہے اور سرپس کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں سامنے یہ کیونکہ جنرل پیز حمید صاحب کے ملیٹری ٹرائل کے حوالے سے جو نا بہت سے باتیں ہو رہی ہے کیونکہ ملیٹری ٹرائل جو نا اس وقت مکمل ہو چکی ہے اور اگر جنرل پیز حمید صاحب کی ملیٹری فعال مکمل ہو جاتی ہے اور ان کو سزا ہو جاتی ہے تو یقیناً یقیناً عمران خان صاحب کو اس کا بھی نقصان ہوگا اس حب کے اندر ہوتا ہے یہ کہ ایک طرف تو لاہور کے انسیداز دشتگردی ایک عدالت کے جج نو مئی کے چار مقدمات میں عمران خان صاحب کو زمانت دے دیتا ہے اور زمانت کے بعد پہنجر سفات پر مشتمل ایک فیصلہ بھی جاری کر دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نو تاریخ ہو یعنی نو مئی کو وہ آریست ہیں پھر ایک گیارہ جو مئی ہے عمران خان صاحب سریم کورٹ میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ اس کی مضمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں اور پاکستان ترکن صاحب کی تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں اب لوگوں نے پر امن رہنا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے نو مئی کی مضمت بھی کی ہے یعنی انہوں نے جو انا پھر اس کو عمران خان صاحب کو کیا کہ انہوں نے ایک زمانت پر رہا کیا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے خلاف وعدہ مواب گواب بن سکتا ہے اور وعدہ مواب گواب کون بن سکتے ہیں جنرل فیز حمید صاحب بن سکتے ہیں کیونکہ جنرل فیز حمید صاحب اگر بغوت ان کے اوپر جو اگر ثابت ہو جاتے ہیں ملیٹر کے اندر تو ان کو سزائی موت بھی ہو سکتے ہیں عمر قید بھی ہو سکتے ہیں دس سال کی سزا بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے جتنے بھی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ مواب گواب بن جاتے ہیں تو پھر یقینا ان کی سزا میں کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب یہ نو میں ہوا تھا تو پھر اس کے بعد تین انرجیٹک جو پاکستان طریقہ انصاب کے ایم این ایس تھے ایم بی ایس تھے انہوں نے وعدہ مواب گواب بننے کی انہوں نے بیان جمع کرائی تھی اور یہ کون تھے ایک تھے صداقت عباسی صاحب تھے واسق قیم عباسی صاحب تھے عمر تنویر برد صاحب تھے انہوں نے جو نو وعدہ مواب گواب بننے کیلئے انہوں نے اپنے بیان جو نو ریکارڈ کیے تھے انہوں نے وہ وعدہ مواب گواب بن چکے تھے لیکن اب یہ وعدہ مواب گواب نہیں رہے کیونکہ وہ اپنے بیان سے منحریف ہو گئے ہیں اب انہوں نے انکار کیا کہ یہ ہم نے جو خوش کیا تھا وہ پریشر میں ہم نے کیا تھا اور اب جو نام اپنے بیان واپس لے لیتے ہیں اور ہم اپنے بیان کے اوپر نہیں کڑے ہیں اب پرسیکیوشن ٹیم نے اپنے بھی واپس اپنا بیان لے لیا کیونکہ پرسیکیوشن ٹیم کے حوالے سے ان سے زیادہ شدگردی لاہور کے جس صاحب نے کہا تھا یہ اچھے خبر ہے کہ وہ تینوں واپس اپنے بیان لے چونکہ وہ اپنے بیان سے منحریف ہو گئے وہ اپنے بیان سے جو نا پیچھے جو نا ہٹ گئے ہیں اگر ملٹری ٹرائل کی بات کی جائے تو برطانی وزری خارج اپنے سٹیٹمنٹ میں جو نا وہ دے چکا ہے ان سے جب پوچھا گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل ہوگا اگر ہوتا ہے تو ہمیں تشویش ہوگا یعنی آپ انٹرنیشنلی یہ دیکھ سکتے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل کے اندر لے کر جاتے یا عمران خان صاحب کے خلاف اگر اس قسم کا قدم اٹھائے جاتے تو انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہوگا پاکستان پھر اس طرح پریشر کو کس طریقے سے برداشت کرے گا اور پاکستان کے اندر پھر کیا کچھ ہوگا یقیناً یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور یہ بھی دیکھنا کہ عمران خان صاحب کو کس قانون کے اندر جو انہیں ملٹری ٹرائل کی طرف لے کر جائے گا کیونکہ جنرل پیز حمید صاحب ایک ملٹری آفیسر تھے تو ان کے جو بات ہے جو ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں ان کے اوپر یہ قانون جو انہیں لاغو ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے اوپر یہ قانون لاغو کرنا یقیناً بہت زیادہ مشکل ہوگا یقیناً اس کے حوالے سے ہے جو مزید ڈیٹیل آئیں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ